دستے کے کمانڈر ان جوانوں میں سے ایک آگے بڑھا اور فوجی اسلام کرنے کے بعد بولا جناب دشمن کو روکنے کے لیے کوئی تدبیر ہو سکتی ہے کمانڈر نے کہا ہاں اگر ہم میں سے کوئی آگے بڑھے اور جررت و بہادری کا مظاہرہ کرے وہ جوان ایک قدم آگے اور بڑھا اور کہا جناب میں ایسا کرنے کے لیے بلکل تیار ہوں کمانڈر نے جوان کو شابش دی اور کہا تمہیں اس چوکی تک جانا ہوگا جو دشمن نے آج صبح و خم سے چھینی ہے اور پھر اس کے بعد ہمیں بڑے دستے سے ملنا ہوگا تاکہ دشمن کی پیش قدمی کو روکا جاتا گی پیش قدمی کا مطلب ہوتا ہے آگے بڑھنے سے جوان نے کہا مجھے منظور ہے میں دشمن سے اپنی چوکی خالی کر آگے دام لوں گا یہ کہہ کر اس جوان نے اپنی اپنی سٹینگان اٹھائی یعنی اپنا ویپن اپنا اتحار اٹھایا کمر کی پٹی سے دستی بم باندے اور اپنی پلاتون کے ساتھ فوجی سلام کرتا ہوا نکل گیا یہ جوان لانس نائی لاہوسین تھا چاروں طرف گولیوں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی بوچھاڑ یعنی بارش ہو رہی تھی دشمن کے جہاز سر پر منڈلا رہے تھے مگر اس جوان کے دل میں ذرا بھی خوف نہ تھا وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نائیت بہادری اور دلیری کے ساتھ آگے بڑھتا رہا دو گھنٹے مسلسل رینگ رینگ کر یعنی زمین کو پر لیٹ کر بلاخر وہ اس چوکی کے قریب پہنچ گیا جس پر دشمن نے صبح و سویرے قبضہ کیا تھا اب دشمن نے اسے اپنی پہرہ چوکی بنا رکھا تھا اور اس کے قریب ہی اس کا ایک بڑا مرجہ تھا جہاں سے مسلسل فیرنگ ہو رہی تھی لانس نائیت لال حسین اپنی چوکی پر دشمنوں کو دیکھ کر غصے میں آگئے اور فوراں کمر کی پٹی سے دست امام نکالا اور پہرے پر مجود دشمن کے سپائیوں پر پھینک دیا سپائی بھئی ڈھیر ہو گئے لال حسین چوکی میں داخل ہو گیا اور پھر رینگتے رینگتے یعنی زمین کے اوپر وہ چلتے چلتے دشمن کے لیٹ کر جلنا رینگنا یعنی زمین کے اوپر لیٹ کر جلنا خندگی مرجے پر دستی بم پھینکنے شروع کر دیئے دشمن اس اچانک حملے سے گبرا گیا لال حسین اور اس کے ساتھیوں نے تاک تاک کر تاک کر یعنی سیدھا سیدھا انہوں نے نشانے پر بم پھینکے اور مورچے میں موجود دشمنوں کا صفائیہ کر دیا صفحہ ہستی سے مٹا دینا ختم کر دینا انہوں نے بہادری اور بے خوفی کا مظاہرہ کر کے اپنی چوکی کو دشمن سے خلی کرا لیا قریب ہی دشمن کے ایک بڑی پلاتون متسلسل فائرنگ کر رہی تھی دشمن کے حملوں کا جواب دینے کے لیے وہ ان کی طرف بڑھے ان کی پلاتون ان کے پیچھے پیچھے بڑھ رہی تھی وہ دشمن کی پلاتون کے قریب پہنچے اور دستی بم پھینک اور دشمن کی صفحوں میں کھلبلی بچا دی کھلبلی بچا دینا کہ شور مچ جانا حل چل مچ جانا دشمن نے فائرنگ تیز کر دی لال حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ جواں مردی سے دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے ایک سنسناتی ہوئی گولی سنسناتی ہوئی تیز رفتار گولی جو ہے ان کی جسم میں پیوست ہو گئی پیوست ہو جانا بیٹھ جانا جم جانا خوب جانا بری طرح زخمی ہو گیا مگر انہوں نے حمد نہ آ رہی ان کے زخموں سے خون فوارے کی طرح نکل رہا تھا مگر وہ مسلسل آگے بڑھ رہے تھے ان کی اور ان کے ساتھیوں کے جرت کے نتیجے میں دشمن کے قدم اکھڑ گئے اکھڑ جانا یعنی ڈگمگا جانا اور وہ بھاگ کھڑا ہوا لال حسین کے ساتھیوں نے ان کے آواز سنی دشمن ختم ہو گیا خون بہ جانے سے لال حسین کی حالت بگڑ چکی تھی بلاخر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ گر پڑے ان کے ساتھیوں نے انہیں فوراں اٹھایا مرہم پٹک کے لیے واپس لانے لگے مگر زخم اپنا کام کر چکے تھے لانس نائک لال حسین شہید کی روح جس میں خاکی سے پرواز کر گئی موت کے وقت ان کے آخری الفاظ یہ تھے اللہ تیرا شکر ہے میں نے اپنا فرض پورا کر دیا لانس نائک لال حسین شہید نے فرض شناسی اور جرت و بہادری کی جو مثال پیش کی قوم اسے کبھی فراموش نہیں کر سکتی فراموش یعنی کبھی قوم نہیں بلا سکتی جرت کے اس اعلیٰ کارنامے پر حکومت نے اسے تمگاہ جرت سے نوازا اللہ ایسے نیک روحوں کے درجات بلاند فرمائے آمین یعنی یہ ہمارا بہادر نوجوان تھا جس نے پینسٹھ کی جنگ میں دشمن کا جرت مندانہ مقابلہ کرتے ہوئے اپنی شادت کا اپنی جان کا نظرانہ جو ہے وہ پیش کیا عزیز طلبہ و طلبات ہمیں جو طاقت اور حمد ملی ہے وہ اسلام ہی کا جذبہ ہے جس کے بالبوتے پر جب مسلمان میدان کے جنگ میں ادرا ہے تو ہمیشہ ایمان کی طاقت سے اس نے دشمن کا کلا کما کیا ہے جیسا کہ قبال نے کہا تھا کہ غلامی میں کام آتی ہیں نہ شمشیرے نہ تدبیرے جو ہو ذوقیں یقی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیرے ایمان کی طاقت سے مسلمان پور دنیا کے لوگوں پر طاقت رکھتا ہے ہمت رکھتا ہے اور ان کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو بہت شکریہ